اگریوں سے کہتا تھا ین ورحمت چوڑ، آلہ 8 ویلوگ میں نے زیادہ اور ایزا اس کے ساتھ میں صرفmom دلوک کابائی اور آبے اگریات خلق ہمانی تو اس کی ایٹنگ اور اپلوڈنگ میں ٹائم لگ گیا تھا تو آج میں نے کہا میں صبح جو ہے نا سٹارٹ کر دیتا ہوں تو تھوڑی سے لیڈ بھی ہو گیا تھا تو پھر وہیں چلے گئے تھے تو لیڈ ہونے کے لئے جیسے اب جب خیر کہ اس کے پاس جانا بھی ہے دیکھنے اس کے یادت کرنے ٹھیک ہے طویت وغیرہ کا پوچھنے جانے ساتھ ہی اہم سائے ہے میرا تو وہاں جاؤں گا پھر آپ کو بھی وہاں اسے ملواؤں گا بھی صحیح ہے وہ انشاءاللہ تو پھر ابھی فریش ہوتا ہوں فریش وغیرہ ہو کے جو کام شان میں چھوٹے و چھوٹے وہ کرتے ہیں اس کے بعد اس کے گھر جائیں گے تو ابھی ٹھہر کے فریش ہوتے ہیں پھر جاتے ہیں اس کے پاس فریش ہونے کے لئے پانی بھر رہے ہیں کونسا ہو پانی شانی بھر لیں پھر پریش ہوتے ہیں کپڑے پریس ہو رہی ہیں سسٹر پری پریس کر رہی ہے اس کے بعد پریس پریش ہوتے ہیں جانا تو تو اس کی عذاب پر ہے لیکن یہ ماشاءاللہ خود ہی ہو گیا ہے تو اب یہ دوائی لینے آئے اپنی تو پھر چلتے ہیں اس کو بھی پھر سے دوائی وغیرہ جو ٹھوٹری پر وہ لگوانی ہے تو دعا کیجئے کہ یہ صحیح ہو جائے جل سے جل یہ ماشاءاللہ یہ ہمارا جو ہے نا سنی ساد ہے پھر ملتے ہیں آپ دوائی لے کے پھر چلتے ہیں دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے ابھی کچھ دوائیں لے لی تھی کچھ اور لیے تو دوسرے میڈک لاد پکھ گیا ہے اس نے کہا ہوتا ہے تو اب ہوتا لے کرنا چلتے ہیں ہسپٹل سے لگاتے ہیں وہاں جا کر جو ٹریپ سے لگنی ہوئی تو وہ لگوانی نے تو جاں پھر لگوانی اگر وہ داکٹر ہوا تو وہاں لگوانی پھر آپ کو وہاں چلتے ہیں کہ بھائی لگا ہے ہوتا ہے ہسپٹل اور یہ بھائی پھر سے لگنی ہے ٹریپ تو آپ ایک دیر بتاؤ ایسا کہ آپ دیکھنا بیلوگ دیکھنا کریں یہ میرا بچہ دوست ہے نیتا ہے ایسا کہ نیتا ہے کانا ماتا ہے ایسا کہ آپ اس کو لگیں گے تو پھر اس کے بعد جاتا ہوں گھر پھر ایسا ہوں گھر پھر اس کے بعد اس کی آدمی جائیں گے وہ آگیا تا اسے ہاسپیٹر میں وہ ڈریپ لگی تھی اس کے بعد اسے گھر وغیرہ چھوڑا تو میں بلکل تھا گیا ہوں اس کے گھر سے لیئے بکرے کی تو اب میں بلکل تھا گیا اب میں فریش ہوتا ہوں کیونکہ اس وقت میں نہانا تھا لیکن اس کی قال آگئی تھی کہ بری ڈکٹر کے پاس لے جانا ہے پھر میں آیا ہوں اس کی گھاس ہو گیا اب میں تھکا ہوں تو اب میں نہاتا ہوں پھر میں آپ کو جو آگے کی روٹین ہے ٹھیک ہے میں فریش ہوتا ہوں میں ہوں پھر میں ہوں پرفیوم ٹھیک ہے وقت میں ٹھیک ہے پھر میں ہوں پھر میں ہوں مجھ پھر میں نہیں پھر میں ہوں اگر سور چھوڑ کریں اس سے پہلے بکری کو پانی پلا دیتا ہوں اس کو پانی پلا دیتا ہوں اصل میں جو پیٹ لور ہے پیٹ لور ہے ان کو بتا ہے کہ ہم خود بوکھے رہتے ہیں جانور کے ساتھ ہمارا یہی ہے جانور کو پوری خوراک دینی آنے اس کا اپنے سے زیادہ پوری خوراک دینی آنے وہ پیاسے رہ لیں گے لیکن جانور کو پورا دینی ہے یہ دیکھیں یہ بے شکر والا جو ہے یہ پانی پیے گا اس کے علاوہ یہ کوئی پانی نہیں پیے گا اس کی ایسی میں دیکھ بار کرتا ہوں جانور کی یہ ان کو بتا ہے یہ نا ان کو بتا ہے جو جانور پالتے ہیں جن کی پاس پیٹس ہیں ان کو یہ بتا ہے کہ یہ ان کی عادت ہے یہ جب پانی پییں گے پانی پی رہے ہیں یہ پانی پیے گا دیکھیں یہ بیری ہاسی پیے گا پانی دیکھیں گے جتنے بھی جانور جنہ رکھے ہیں کس نے مکاہو رکھے ہیں یا کوئی بھی بھی کٹ رکھی ہے ٹاگ رکھا ہے اس کو بتا ہے ان کی پہلے نوے پر یہی ہوتی میری روٹین بھی اب اس کے بعد یہ بیری ہوتی تھوڑا سا ریسٹ کر کے کام ہوں نے دیکھتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کام کر کے ٹھیک ہے پھر آفتے بات کرتا ہوں شام کی تھوڑی سی روٹین ہوگی میری جو دیکھتا ہوں پاک کیا رہا ہے دال پک رہی ہے دیکھیں گائی آہا دال چاول کھائیں گے ہم تو یہی ہے آج میری فیوریٹ ہے میری سسٹر کی بنی ہوئی ہاتھ کی ہے بہت بڑی اچھی لگتی ہے دا چاہت بنیں گے وہ کھوں گا اور دوسرا پھر کام کروں گا کام شام جو بھی ہیں کرتا ہوں وہ پھر ملتے ہیں اس میں بھی کرتے ہیں جتنا میرے سے ویلوگ ہو رہا ہے میں بنا رہا ہوں کہ میں آرہا ہے پہلے بھی آپ کو کہا تھا سورسز یہی ہیں ہمارے جتنے اس میں ہی ہم کر رہے ہیں تو پھر جائیں گے اسے قدیر سے پھر ملیں تو وہ کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں ایک بات جو میں آپ کو اب بتا رہا ہوں کہ کل بھی یہی بات بتائی تھی میں نے اگین اگین میں یہی کہہ رہا ہوں کوشش نہیں چھوڑنی جتنا جس طرح ہو سکتے کرو ممکن ہر ممکن کوشش کرو ایستا ایستا اللہ تعالیٰ کرم فرما ہی دے گا بس یہ لگن کرنی ہے تھوڑی سی انہارسمنٹ ہم نے امپروومنٹ کرنی ہے لازمی طور پر دوسرا جو دوست یا جو میرے سپورٹ کرنے والے ویورز انہوں سب کو میں تینکیو کہتا ہوں کہ اچھے رسپانس دے رہے ہیں آپ پہلی دفعہ اتنی بھی خاص ویڈیو نہیں بنی لیکن انہوں نے میرے رسپانس صحیح دے رہے ہیں اور یہی سپورٹ چاہیے جو آپ ہم بڑے یوٹیوبرز کو دیتے ہیں بڑے ویلاؤگرز کو دیتے ہیں یہی سپورٹ اگر ہمیں مل جائے تو ہم بیٹر کام پروفارم کر سکتے ہیں جب ہمیں اپورشونٹی نہیں ملتی تو ہم تھوڑے سے تانگ ہوتے ہیں ورنہ ہم ان سے زیادہ ہی کوشش کرتے ہیں تو میرے اب میں صوبہ سے میرا کوئی بھی بنانے والا ویڈیو نہیں ہے میرے پاس وہ سٹک وغیرہ بھی ابھی نہیں ہے کہ اسے میں لے کر پکڑھو لے کم وہ بھی تو ہی تو میں خود ہی سب کچھ کر رہا ہوں ایٹننگ بھی کرتا ہوں ہر چیز جتنا میرے سے ممکن ہوتا ہے تو میں دوست کے ساتھ بھی ہوں میں تھوڑا سا تکاوت ہوئی کھڑی ہے تو کام پھر بھی کرنا ہے تو ٹھوڑا سا دو تین کام ہیں وہ کر لوں گا پھر تھوڑا سا ریس کروں گا پھر دال چاوال ہے آج وہ بھی کھاؤں گا آپ کو دکھاؤں گا آپ نے بھی کھانے ہو تو پھر مجھے کہہ دینا میں گوشش کروں گا آپ کو پارسل کروا دوں تو تھوڑا سا میں آرام کر لوں پھر آپ کو ڈیلیک روٹین دکھاتا ہوں پانی بھی پی لوں پھر پانی پی لوں پیاس لگی گیا آپ کو پانی پی سکنے لگے پھر دفت اسے آپ کو پتا کر رہے ہوں سالB جیسے بھی ہی دل کیی روٹین آپ کو پتا چل جاتی ہے مجھے ہی پی سکنے لگے میں بھی پیاست ہی لیکن پہلے اب op یہ بھی میرے دیکھیں آپ یہ میرے سارے بجیز ہیں یہ وائٹ یہ وائٹ بجیز دیکھیں یہ بھی بڑے بیارے مجھے لگتے ہیں تھوڑا سا کارلو کام ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں کرنے لگا ہی تھا کہ مجھے یاد آیا کہ بکرے کے چنے لینے ہیں تو وہ دینے چاہ رہا ہوں لے کر پھر آتا ہوں پھر کرتا ہوں وہ لے آتا ہوں پھر وہ کرتا ہوں پانی میں بھگوتا ہوں پھر کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں پھر چلتے ہیں وہاں پھر شاپ پہ شاپ پہ کر کے جا کر دیکھتے ہیں شاپ پہ آئے ہم یہاں سے چنے چنے لیں گے اور شکر لیں گے تو بھائی جان 50 روپیس کے آپ چنے دے دیں اور 30 روپیس کی آپ شکر دے دیں ٹھیک ہے پھر سے لیتے ہیں بھائی سے یہاں 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 میرا چینل سبسکرائب کریں گے اس کو میں نے کہا ہے میرا چینل سبسکرائب کردیں ہاں یہاں دھانی خان افیشل یہاں کر دیں گے یہاں کر دیں گے یہاں کر دیں گے شکر ہی دیتے ہیں یہاں کرتے ہیں یہاں کرتے ہیں یہاں کر دیں گے یہاں اپنے دaba یہاں موائل دو جیسے یہاں کردیں گے یہاں کرتے ہیں تو وہ لے لئے اس بھائی کو بھی کہہ دیا میں نے کہا سبسکرائب کر دینا میرا چینل آپ بھی جو بھائی دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر دینا بھائی لیکن کو دبا دینا کمس کر دینا لائک کر دینا اور شیئر لادمی کرنا تو اب یہ رکھ دی ہے تو اب اس کے نا چینے کو بھگو دیتے ہیں اس کے لئے یہ لیتے ہیں اب یہ دبا دبا لیتے ہیں اس میں چینے ڈالتے ہیں چینے ڈال کے پھر اوپر سے لیٹ پھر چلی گئی آج پھر اس کو چلانا پڑتا ہے جنریٹر کو ایسی جا رہی ہے اس کو اس کو بھگوتے ہیں ہماری لائف میں بھی سٹرگل بہت ہوتی ہے ہم نے یہ بھی کرنے ہیں ہم نے روزی روٹی کے لیے بھی کام کرنا ہے اوپر سے اب لیٹ سے لیٹ گئی ہے اب لیٹ چلی گئی ہے پھر آپ جنریٹر چلاؤں گا پھر اپنا کام کرنا ہے تکاوٹ ہو جاتی ہے جب آپ کے لئے کوشش کر رہا ہوں کہ یار کبھی تو فڑتی ہے نا کوئی بھی کام ہے تو ایسے تو نہیں ہو جاتا گھار بیٹھے مجھے کام ہوتا رہے نہیں ممکن ہی نہیں ہے تو اسی وجہ سے تو اب اس کو چلاتی ہیں تو ایک ہاتھ میرا یہ ہے تو یہ تو ایک ہاتھ سے چلے گا نہیں تو میں پھر اسے سٹارٹ کرتا ہوں پھر کرتا ہے پھر اسے سٹارٹ کروں اب اس میں ڈال دیا جنریٹر میں تو آپ ڈال دی اس میں کھوڑی دیر میں وہ جو اس کے اندر پرٹولڈ آئی گا چلے جائے گا تابس کو سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے ایک آپ کو چیز دکھا رہا ہوں میں جو میری امی کا شوق بھی اور میرا بھی شونک ہے موسیلی کا شونک ہوگا یہ ہمارے پودے یہ دیکھا پودے یہ نیا نکلے گولاد بھی کھڑے ہیں اور یہ تدہ بہار بھی ہے یہ ہم رکھتے ہیں یہ بھی ہمارا شونک ہے یہ بہت زیادہ شونک ہے اس چیز کا چھوٹے چھوٹے چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ کہ میری لائف ہماری ریوٹین کس طرح چلتی ہے اب چلا تو جنریٹر سے تو جنریٹر چلا کے نا پھر میں کام بھی کرنے جنریٹر چلا لوں چلا لیا ہے یہ دیکھیں یہ چاہ رہا ہے آواز بھی آ رہی ہے تو جنریٹر چلا لی ہے اگر میں اس ساتھ کوئی اور ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا کہ یہ کس طرح میند لگتی ہے اس پر تو اب اندر چلتے ہیں اندر جا کے سوڑا سا ریس کرتا ہوں کام کر کے پھر شام کو ملتے ہیں کرتا ہوں نا آپ کے لئے یہ بہت کر رہا ہوں میں کوشش و دل جا ہے تو اسے پانشانیں تو دے دی ہے تو توی ایسا ریس کرنے میں اب میں لیٹا ہوں ہوں میں ریس کر رہوں کو اسے ریس کر رہوں کو اسوں کر رہے کرتا ہوں میں ریس کر رہا ہوں میں آرام کر کے نا چھوڑا سے کام کی بھوک لگے لگی تھے میں نے کہا کھانا کھا لیتا ہوں دار چاول بنی ہے تو اب دیکھتا ہوں یہ دیکھیں اچار بھی ہے مزہدار چیک کرتا ہوں اس طرح ہے مزہدار بہت مزہدار ٹیسٹ ہی ہے یہ دیکھیں کھانے کے آج ہے میری فیوریٹ ہے یہ مونگی مسری کی دال اور چاول سات اچار بھوک لگ رہی تھے کھام شھم کیا ہے پھر اران کیا تھا پھر بھوک لگ رہی تھے کہ آپ کھا لکھوں مزہدار ٹیسٹ ہی ہے مل جو سشکہ ہے نا وہ کھانا بہت اچھا بناتی ہے کیا ہے ماشاءاللہ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے بہت ہی عالی بناتی ہے چیز ہم تو ڈٹ کے کھاتے ہیں اس چیز کا جو بھی ہے فور نا بندہ آٹی فیشل نہ کرے جو اچھی دال بھی کھا رہے ہو تو سب سے بیسٹ ہے یہ ضرور ہی ہے کہ بندہ خوش کا تب بھی بنائیں یہ لائف صحیح ہے سکون والی ہے لوگ ویسے بھی اکتا گئے ہیں جو اکثر لوگ جو بناتے ہیں تو لوگ جو موسٹلی اس میں سے اکتا جاتی ہیں جب ان کی لنشری گاڑیاں دیکھتے ہیں یہ وہ سٹریس فری رو جیسے بھی ہے نا اللہ کا شکر ہے غریب لوگ بھی تو ہیں جن کو ایک وقت کھانا بھی مؤثر نہیں ہے نا ہم پھر بھی کھا لیتے ہیں تین ٹائم کا آرام سے جو دن کرتے ہیں تو یہ بھی بہت ہے کیوں نے کھانا 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 سائے ذریعے سے سو فینش کر لیے میں نے بہت ہی مطاب تھے تو اللہ جواب تو میں نے فینش کر دیا فینش کر دیا فینش کر دیا تو اب میرا پیٹ فل ہو گیا تو بھائی بات یہ ہے کہ اب میں کر رہا ہوں کسی بھی چیز کو چھوٹا نہ سمجھو کرتے رہو انشاءاللہ کامیاب ہوگے مجھے بھی بہلے بہل دوسہ بھی ڈراتے ہیں نا یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہوگا تو دھیان نہ دو اللہ پہ بھروسہ کرو وہی کامیاب کرے گا کوئی بھی چیز ہے چھوٹی چھوٹی نہ سمجھو یا اب ویلوگنگ کر رہا ہوں تو کیا اسی ہوگی کرنا سٹارٹ کر دو بعد میں دیکھی جائے گی موسٹلی یہی لوگ نہیں کرتے اس وجہ سے کیا پروپر ہمارے پاس چیز نہیں ہے تو چلے گا نہیں تو پتنی آگے ویوز نہیں آئیں گے ایک دو دن کے اندر اگر ویوز نہیں آ تو وہ پریشان ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہے ویوز آ جاتے ہیں ایسا تائم لگتا ہے ہر چیز کا کسی کے تو محنت چار چار سالوں کی بھی ہے پار ٹائم آپ رکھو کام صبح جیسے اٹتو تفنی ویلوگیں کر لو شام کبھی شام کی نہیں ہو سکتی تو دن دن میں آپ کر لو تو وہ چینل انشاءاللہ چل جاتا ہے ابھی تو سٹارٹنگ ہوتی ہے تو اس میں ہی دل ہار دے بندہ تو کیسے ہوں گا امید ہے یہ ویلوگ آپ کو اچھے لگتے ہوں گے تو کوئی کمی پیش ہی تو ہوتی ہے لازمی کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے اس میں تو وہ درگزر کر دیا کرو کہ ابھی نیو نیو ہے تو یہ ایسا ہے اسے ایمپروو کرے گا انشاء اللہ ایمپروو ہو گئے جب میرے پاس اب بیسک تھوڑی تھوڑی چیزیں آ جائے گی نہیں ہسا ہسا تو تھب یہ اس سے بھی بیٹر ہو جائے گا تو اب کامشام طور بھی ہے تو اب ٹائم بھی ہو رہا ہے تو پھر ویلوگ کرتے ہیں یہ اینڈ آپ ہمیشہ خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں اور اللہ پر بروسہ لازمی کریں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اس ذات پر رکھو اور اپنا جو بھی ورک ہے اس کو ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرو اور ساتھ ساتھ اور بھی ذرائع ڈھونڈو کہ کیسے ہم نے آرن کرنا ہے یعنی ایک یہی ویلوگنگ تو نہیں ہے نا آپ دوسرے بھی ہیں جسے ہم نے اپنا بیٹ بھرد رہا ہے تو وہ ساتھ سٹارٹ کرو اور کورسی جو ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو کروں گا فری ویسے بھی یوٹیوب پر پڑے ہیں فری بھی پڑے ہیں وہی چیز آپ کو پراپر مل رہی ہے جب تو انشاءاللہ ہوگا اب یہ دیکھیں بھئی لسی بھی آ رہی ہے یہ بھی اچھی ہے جیسے کہ ہماری لسی جو ہے وہ رہتی ہے سارا سال ہی ہم پیتے ہیں موسکلوں گھر بھی میں تو کچھ زیاد ہے کیونکہ یہ اب موسم بھی آج کل بہت ہوگیا گرم دوست کو بھی یہی پرابلم ہوئی ہے کہ اس کو گیسٹ ہو ہوئے تو اس نے بزار کی چیز لی اور وہ پانی کے استعمال کام گزتا تھا اس وجہ سے تو اب جیسے موسم میں دائشہ ہی لے تو ایک تو مکھیوں سے بچائیں دوسرا بھی ہیں اور لائف کو آرام سادکی سے ریلیکس ٹینشن فری ہو کر گزاریں انزائیٹی اور ڈپریشن سے بچیں جب آپ ہائی ہائی میں لگ جائیں گے تو ڈپریشن ہوگا کہ فلان اتنا کمار ہے فلان یہ کر رہے فلان تو یہ ہو گیا جیسے بھی انسان اپنے آپ میں رہے جتنے بھی خوش رہے وہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ انسان اپنی کم تری میں رہتا رہے کہ فلان کتنا کر رہے یہ کام کر رہے اور آپ کرو کام اس کے لئے بھی دعا مانگو کہ اللہ اس کا قرام فرما اس پر بھی اور ہمیں بھی اسی طرح جو ہے نا وہ کام یا فرما لوگوں سے بیٹھا رہے تو آج کے ویلوگ یہی پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ اچھا لگے گا کمی ہو کتائی ہو تو معاف کر دینا باقی اللہ حافظ اور انشاءاللہ نیکس بھی آتا رہے گا اور ریگولر آئے گا کوئی بھی ایسا نہیں ہے باقی اللہ زن کی اور کھوڑی سی آسانی عطا فرمائے تو اچھا ہوتا جائے گا ایسا ایسا ٹائم لگے گا تھانک یو اللہ حافظ